موسیقی کبھی چولونش کے راجہ ہرشوردن کی نگری رہی ہرسود کے استطف پر بار کا خطرہ کہر بند کر کب ڈہ جائے گا اور اس کے کیوں اور کیسے تاتکالک و دورگامی پرنام سامنے آئیں گے اس کا آبھاس شاسن کو ہی نہیں شیطر کے واشندوں کو بھی ہو جلا ہے اس کے باوجود سب ہی لوگ گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے گھوشت بار پیڑت چھیتر کی دن پردی دن دھندلی ہوتی تصویر اور اس کے اڑتے رنگ کو نیا سروب دینے میں دور درشتہ کا بھاو ساف دیکھا جا سکتا ہے سمیں رہتے وستھاپن کے کام کو پورا کرنے میں سب سے بڑی ارجن، معاوضہ اور انودان کا اپیکشت آنکلن نہیں ہونا اُبھر کر سامنے آیا ہے راجنیوز کی ٹیم نے شیطر کا معاینہ کر ان جیونت ترشیوں کو اپنے کیمرے میں قید کیا جن کے اوپر نہ صرف ٹوٹنے بلکہ ٹوٹ کر بکھر جانے کی تلوار لٹک رہی ہے کچھ سمیں پورو تک جہاں لوگ چین کی نیند سوتے تھے آج ان کی نہ صرف نیند اُڑ چکی ہے بلکہ وہ چین بھی کھو چکے ہیں کارن ساف ہے کیونکہ وہ پڑوسیوں اور اپنوں سے بچھڑنے کو مجبور ہیں اسے وقت کا کہر ہی کہا جائے تو عدی شکتی نہیں ہوگی نا بادلوں کی چھاؤں میں نا چاندنی کے گاہوں میں نا پھول جیسے راستے منے ہیں اس کے واسطے مگر یہ گھر عجیب ہے زمین کے قریب ہے یہ اینک پتھروں کا گھر ہماری حسرتوں کا گھر ہے یہ تیرا گھر یہ میرا گھر یہ گھر بہت حسین ہے یہ گھر بہت حسین ہے یہ گھر بہت حسین ہے ہر سوت شہر کے مکھ مارک پر چہل پہل پھلے ہی نظر آتی ہو لیکن اس دردناک کہانی کا آبھاس شہر میں گھستے ہی ہو جاتا ہے اور جب ہم بستی کے اندر پہنچتے ہیں تو ٹوٹے مکان اور گھر گرہستی کا بکھرا سامان ہردہ ودارت رشی کی کلپنا رومٹے کھڑے کرنے کے لئے کافی ہے یوں تو آسمان پر چھائے بادل دیکھ کر ہر سوت کے واشندے سہر اٹھتے ہیں لیکن شام ڈھلے اجڑ رہے ان پریوانوں کی حالت دیکھتے ہی بنتی ہے ایسا نہیں کہ باد کی آشنکہ اور اس کے ستم سے لوگ انجان ہیں شاید انہوں نے پریستیوں سے سمجھوتا کرنے کا من بنا لیا ہے پر اب یہ تڑپنا بھی کچھ کام نہ آیا ہے دل نے دل نے جسے پایا تھا آنکھوں نے گوایا ہے ٹوٹے ہوئے خوابوں نے جو لوگ ہر سوت سے اپنا گھر چھوڑ کر سترے کلومیٹر دور چھنیرہ پہنچے ہیں ان کے سر پر نہ تو پکی چھت ہے اور نہیں انہیں سمجھت مولبھوت سوویدھاؤں کا لاب مل پا رہا ہے اپنے ہی گھر کو توڑ کر ساتھ لائی اینٹوں کو جوڑ کر انہوں نے کام چلاو آشیانے تو بنا لیا ہیں لیکن ٹوٹ کر بکھر چکے ان قریب اور بے سہارا لوگوں کو ارمانوں کے محل کو کھڑا کرنے میں کافی سمجھ لگے گا شہر سے دور سنسان اور پتھری لے شیطر میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی صد نہ تو شاسن لے رہا ہے اور نہیں مدد کیلئے کوئی بڑوسی موجود ہے ان کی دشا پر نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے کہاوت پوری طرح چردارت ہوتی ہے آخاش سے گریم ایک بار کٹ کے ایسے دنیا نے پھر نہ پوچھو لوٹا ہے مجھ کو کیسے نہ کسی کا ساتھ ہے نہ کسی کا سنجھ ہے میرے زندگی ہے کیا ایک کچھ پتن ہے نہ کوئی امنگ ہے میرے زندگی ہے کیا ایک سکی پتن ہے نہ کوئی امنگ ہے کئی گاو ڈوب چکے ہیں اور یہاں کے رہواسی اپنا وطن چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہر سوچ شہر میں سینکڑوں لوگ رہ رہے ہیں جن کی نظر نرمدہ کے پانی پر خاص طور سے اندرہ ساگر باند کی انچائی دو سو پیتالیس میٹر پر کندرت ہے جس کی لکشمن رکھا کبھی بھی انہیں اپنوں سے بچھڑنے کو مجبور کر دے گی خون پسینے کی کاری کمائی سے بنائے آشیانوں کو بکھرتے دیکھنا بھلے ہی ان کی مجبوری ہے لیکن حقیقت کو رکھانکت کر رہے اس ناسور بن چکے گھاو پر یدی کوئی سہانو بھوتی کی ملہم لگا سکتا ہے تو وہ صرف پرشاسن کے قبط کی بات ہے کل جہاں بستی تھی خوشیاں آج ہے ماتن گہا وقت لایا تھا بہاری وقت لایا ہے خضا وقت سے دن اور رات وقت سے کل اور آج وقت کی ہر شے غلام وقت کا ہر شے پیرار وقت سے دن اور رات وقت سے کل اور آج وقت کی ہر شے غلام وقت کا ہر شے پیرار وقت کی تھوکر میں ہے کیا حکومت کیا سماج کیا حکومت کیا سماج وقت سے دن اور رات وقت سے کل اور آج وقت کی ہر شے غلام وقت کا ہر شے پیرار وقت کی پابند ہے آتی جاتی رونکیں وقت کی پابند ہے آتی جاتی رونکیں وقت ہے پھولوں کی سیج وقت ہے کانٹوں کا تاج وقت ہے کانٹوں کا تاج این ایچ ڈی سی چلا پرشاسن کے ادھکاری اور ان کا عملہ سمی رہتے پیڑتوں کو بار پرباوت تائرے سے باہر لے جانے میں اپنی اور سے کوئی کور کا سر نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن دن پرتی دن وکرال ہوتی اس سمسیا کا سمادھان سمی رہتے سلجتا نہیں دکھ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مہمایہ سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھاوناتمک لگاو کو توڑک بیگانے ہونے کو مجبور ہیں تو نے تن کا تن کا چن کر نگری ایک بسائی بارش میں تیری بھیگی پانکیں دھوک میں گرمی کھائی گم نہ کر گم نہ کر جو مہنت تیرے کام نہ آئی اچھا ہے کچھ لے جانے سے دے کر ہی کچھ جانا چل اڑ جا رے پانچی کہ اب یہ بھیس ہوا بے گانا چل اڑ جا رے پانچی بھلے ہی اجڑتے ہر سود اور ٹوٹے آشیانوں کو جوڑنے کو لے کر راج نیتک کلیاروں میں مچی اٹھا پٹک خاص طور سے کانگریس اور بھاچپا کی آروپ پرتیاروپ کا دور افان پر ہو لیکن سچ یہی ہے کہ سمیں رہتے سممان جنک اور اپیکشت حل نہیں نکل سکا ہے اور اس کے لیے ذمہ داری تو سنشت کرنی ہوگی آنکھ لند کے اس دائرے میں وہ سب ہی جن پرتی ندھی آئیں گے جو پکش اور وپکش کی بھومکہ کے ساتھ پچھلے ڈیڑ دشک سے سرکار سے جڑے رہے دیکھنا یہ ہے کہ سنگھست آنتر شود اور ساگر بھوپال سڑک جیسے جیونت اور چنوٹی پون مددوں سے نپڑنے میں سفل رہی مکہ مندری امہ بھارتی صدی کی اس انپیکشت تراصدی کی آشنکہ سے چھتر کے واسیوں کو کیسے اور کب تک باہر لے جانے میں سفل ہوتی ہے بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا ہر فکر کو دھومے میں اڑا موسیقی جو مل گیا اسے کو مقدر سمجھ لیا موسیقی جو مل گیا اسے کو مقدر سمجھ لیا مقدر سمجھ لیا مقدر سمجھ لیا موسیقی جو کھو گیا میں اس کو بھلاتا چلا گیا جو کھو گیا میں اس کو بھلاتا چلا گیا ہر فکر کو دھومے میں اڑا موسیقی موسیقی موسیقی